موسیقی وشاکہ پٹنم کے تٹیہ گاؤں کو پرشاسن نے خالی کرا لیا ہے اوڈیشا کے آٹھ زنوں میں بھی ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو سرکشی ٹھکانوں پر پہنچا دیا گیا لیکن طوفان سے پہلے ہو رہی بارش سے راحت بچاو میں پریشانی ہو رہی ہے سرکشا انتظام کا جائزہ لینے کے لیے آج شام پی ایم موڈی کی اچس طریق بیٹھے گنوں نے بلائی ہے بھومنیشور سے وشاکہ پٹنم جانے والی چالیس ٹرینوں کو کینسل کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ سرکشا کارنوں کے چلتے چالیس سے زیادہ ٹرینوں کا روٹ بھی بدل دیا گیا ہے میں اس پر اوڈیشا کے گوپاڑپور بیچ پہ کھڑا ہوں اور ابھی ہمیں جو سوچنا ملی ہے اوڈیشا کے بھومنیشور میٹ ڈپارٹمنٹ کے دوارا جو سائیکلون کی چیبرتہ ہے وہ وینڈ سپیٹ 190 کلومیٹر پتی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے پہلے اسے 106 کلومیٹر پتی گھنٹے پتا جا رہا تھا اس کے کارنڈ اوڈیشا میں 80 سے 90 کلومیٹر پتی گھنٹے تک وینڈ سپیٹ کی رفتار ہو سکتی ہے جیسے کہ میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں سمودھر کس طرح اپنے اوفان پر ہے یہاں سے کچھی سو کلومیٹر دوری پر سائیکلون ہڈھڈ سائیکلون کے ساتھ ساتھ ابھی سوبے سے تیز بارش شروع ہو گئی ہے جیسے کہ گوپاڑپور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تیز بارش ہو رہی ہے اوڈیشا کے کئی زلوں میں تیز بارش ہو رہی ہے 8 زلوں سے 3 لاکھ 50,000 لوگوں کو سورسکتانوں پر لے جا جائے گا آج شام تک لیکن اوڈیشا سرکار کی جو چندہ ہے وہ نہ صرف کیول توفان بھڑھوڑ ہے بلکہ اس کے بعد آنے والی بھاری بار کی بھی سمجھیا ہے توڑی سا سرکار آپ نے آپ کو توفان اور بار سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی موں کی کوشش کر رہی ہے گوپاڑپور سے ویڈیو جنرلیز نیلکر آچارے کے ساتھ جیداتی کرن آئی بیئن سیون رائے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں آئی بیئن سیون کے سائیکلون سینٹر جہاں آپ پر موجود ہیں ہمارے سیہوگی انوراک سنگھ جو حدود سے جوڑی تمام جانکاری دیں گے انوراک پہلے تو یہ بتائیے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کس طرح سے کافی کروشل ہیں جی پنکج اگلے چوبیس گھنٹے واقعی میں کروشل ہیں کیونکہ حدود نام کا یہ توفان جو ہے بھارت کی اور بڑھ رہا ہے اور بھارت کے تٹی علاقے خاص طور پر اگر اندرپدیش کی بات کریں یا اوڑیسا کی بات کریں اس کے کئی علاقے اس کی چپیٹ میں آئیں گے کل دوپہر ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس لینڈ فال ہوگا لینڈ فال یعنی توفان ستہ سے ٹکرائے گا اور اس کے بعد دراصل اس کی تیورتہ کا اصلی اندازہ لگ پائے گا ابھی جہاں تک موسم بھاگ کی بات ہے تو 140 کلومیٹر کے آس پاس یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ توفان جا سکتا ہے حالانکہ پچھلے سال یہ بڑی اتفاق بات ہے پنکج بارہ آج کی تاریخ جو کل تاریخ ہے بارہ اکتوبر اسی تاریخ کو پچھلے سال بھی آپ کا ایک پائلین توفان آیا تھا اور کہیں حدود سے حالانکہ کافی تیورتہ اس کی تیز تھی بڑا توفان تھا اس سے کافی جانو مال کی شتی ہوئی تھی اس سمیں لیکن اتفاق کہیے اسی دن یہ اگلے سال یہ نیا توفان آ رہا ہے اس کا نام حدود ہے اور اگر آپ کو میں سائیکلون سینٹر سے دکھانی کوشش کروں گا کہ دراصل یہ توفان کتنا تیز ہے اور اس سمیں اس کی ایکزیکٹ لوکیشن کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پوری دھرتی ہے ہماری یہ امریکہ کے ایک سائٹ ہے جو دراصل پورے وشو میں کہیں بھی توفان آتے ہیں اس پر نظر رکھتی ہے اور ان کے بارے میں ایلرٹس جاری کرتی ہے اپ ڈیٹس جاری کرتی ہے ریئل ٹائم اپ ڈیٹس ہیں یعنی آپ کو پتا چلتا رہتا ہے کہ دراصل یہ توفان کام پہنچا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حدود ہے دراصل اور اس سمیں اس کی ایکزیکٹ لوکیشن یہاں پر ہے یہ سمدر میں ہے قریب بھارہ سے کافی ابھی فاصلے پر ہے اس لئے مانا جا رہا ہے کہ کل دوپہر بعد کے آس پاس یہاں پر ستہ پر ہٹ کرے گا دیکھئے اس سمیں اس کی رفتار اگر کہیں ایک سو پندرہ نوٹ کے آس پاس ہے یعنی قریب ایک سو پچیس کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے یہ چل رہا ہے اور دھیرے دھیرے یہ آگے بڑھے گا اور یہاں پر آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں ستہ سے ٹکرائے گا اب دیکھ سکتے ہیں وشاقہ پٹنا میں یہ یہ میپ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ ہی فاطلے پر بھی وشاقہ پٹنا میں اور یہاں پر یہ ستہ سے ٹکرائے گا لینڈ فال ہوگا اور اس کے بعد دراصل پتہ چلتا ہے کہ توفان کی رفتار کتنی ہے ایک بار ستہ سے ٹکرانے کے بعد ہی اس کی تیورتہ کا اصلی اندازہ لگ پاتا ہے پنکچ انوراک دو چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگلے اڑتالیس گھنٹوں کے ہم بات کریں تو کیا زبردست بارش ہوگی اوڑی شاقی اگر ہم بات کریں کس طرح کا سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو توفان ہے ان کے نام جو ہیں بڑے انٹرسٹنگ ساؤنڈ کرتے ہیں یعنی جس طرح سے پہلا جو توفان آیا تھا اس سے پہلے پائلین اب یہاں اس توفان کا نام حدود ہے یہ نام کس طرح سے پڑھتے ہیں یہ اگر آپ ہمارے درشکوں کو بتا پائیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو پنگج دکھاؤں گا یہ آپ اگر بھارت کے میپ پر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں توفان کا پرہاو چھیتر کتنا بڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھارت کے نقشے پر اگر آپ دیکھیں کم سے کم پانچ راجے اس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ یہ دیکھیں آندرپردیش کا یہ اتری حصہ ہے یہ اڑیشا کا دکھنی حصہ ہے جہاں پر توفان ٹکرائے گا اور دھیرے دھیرے یہ جو لکیر آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا زومین کرنے کوشش کرتا ہوں دیکھیں چھتیز گھڑ ہے اڑیشا ہے مدرپردیش ہے یہ آندرپردیش کا حصہ ہے تیلنگانہ کا تھوڑا سا حصہ ہے یہ پورا توفان کا ایمپیکٹ ان تمام راجوں پر نظر آئے گا اور دھیرے دھیرے اگر ہم بات کریں اوپر بڑھے گا دیکھیں چھتیز گھڑ کے اور اوپر جائے گا اور اوپر بڑھتے ہوئے مدرپردیش اور اترپردیش کے بارڈر تک اس کی دھمک دکھائی پڑے گی اثر دکھائی پڑے گا اور جو ہے آپ پورا لالنگ کا پورا علاقہ دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ توفان کا پروہو چھتر ہے اور اسی توفان کے پروہو چھتر میں موسم میں بھاری بدلاؤ آتے ہیں جب کوئی بھاری توفان آتا ہے یہ سیوے سائیکلون کی کٹیگری میں آ چکا ہے توفان اور اس کی وجہ سے اس پورے علاقے جو آپ یہ نیچے والے علاقے دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ گھیرے ہیں ان علاقوں میں بارش شروع ہو گئی ہے یا پھر زیادہ تر علاقوں میں آج شام بارش تیز بارش شروع ہو جائے گی اور اسی لئے اس توفان خاص طور پر چکرباتی جو توفان ہوتا ہے اس کے بعد جو بارش ہوتی ہے اس سے ان علاقوں میں ٹتورتی علاقوں میں بارڈ کا خطرہ ہوتا ہے ہوا کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے ڈیڑھ سو کلومیٹر سے اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو جانوال کی بھاری شتی ہو سکتی ہے کیونکہ توفان کے اثر سے کچھے گھروں کی شتیں اوڑ جاتی ہیں جو ہے پورے خمبے اکھار جاتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن کا جو سنچار جو سادھانے وہ چھنے بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوتے ہیں تو لوگوں کو اسی لئے شلٹر ہاؤسز میں ان تٹورتی علاقوں کے لوگوں کو شلٹر ہاؤسز کیوں لے جائے جا رہا ہے پنکج ایک سوال میرا اور تھا یہ جو نام پڑھتے ہیں انراغ اگر اس کے بارے میں آپ جانکاری دے پائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ کتنے تیار ہیں ڈی آریف کی بات کریں اس کے علاوہ اوڈراف کی بات کریں یعنی اوڑی سا ڈیزاسٹر ریپیڈ ایکشن فوز جو ہے کیا ان کی اب سب جگہ تیناتی کر دی گئی ہے جی دیکھئے پنکج جہاں تک توفان کے ناموں کا اگر کی بات کی جائے پچھلی بار جو توفان آئے تھا اس کا نام پائلین تھا اس کا نام حدود ہے دراصل ہوتا یہ ہے پنکج جیسا میں آپ کو بتاؤں یہ آپ دیکھئے یہ پورا بنگال کی کھاڑی ہے عرف ساگر ہے دراصل یہ وہ چھتر ہے جس چھتر میں توفان پیدا ہوتا ہے جس چھتر میں توفان جیسے آپ یہ دیکھئے یہ حدود یہاں پیدا ہوا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آگر میں زومنگ کرتا ہوں یہ انڈمان سمدر کے آسپاس یہ فوکیٹ کے پاس یہ پیدا ہوا توفان تو ہوتا یہ ہے کہ جس سمدری علاقے میں توفان پیدا ہوتا ہے اس سمدری علاقے کے جو دیش ہوتے ہیں اس کے آسپاس جو بچے دیش ہوتے ہیں ان دیشوں کو توفان کا نام دینے کا عدھکار ہوتا ہے یہ ایک بدتی موسم سنگٹھا نے تیئے کی تھی کچھ سال پہلے تو اسی لئے یہ حدود جو ہے یہ بھی نام انہی دیشوں کے ایک جو ہے جو ایک باڈی ہوتی ہے وہ تیئے کرتی ہے اور یہی توفان اگر کسی اور چھتر میں آتا کسی اور ساگر میں آتا تو وہاں کے دیش تیئے کرتے ہیں پنکج چلیے بہت بہت شکریہ تفصیل سے ہمیں اس حدود توفان کے بارے میں سمجھانے کے لئے انراغہ